موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے نیوز نیشن آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیش مکپہ شم بنگال اور اسم سے جڑی ہر پرکریہ پر نظر ہماری بنی ہوئی ہے لیکن اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بنگال چنان سے بتانے جا رہے ہیں جہاں پورو مدنا پور میں سبیندو ادھکاری کے بھائی کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے کانتی میں سبیندو ادھکاری کی گاڑی پر بتایا جا رہا ہے کہ حملہ کیا گیا ہے گاڑی میں توڑ پھوڑ کی گئی اور اس کے بعد ڈرائیور کے ساتھ پٹائی بھی کی گئی ہے تصویر بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن پشن بنگال کی سیاست میں جہاں پانس زلوں کی تیس سیٹوں پر لگاتار ووٹنگ ہو رہی ہے تو دوسری طرف انساطمک تصویر سامنے آ رہی ہے کہیں بمبازی کہیں مارپیٹ کہیں توڑ پھوڑ کہیں حملہ کیا جا رہا ہے کہیں بم برامت کیے جا رہے ہیں انساطمک تصویر کس طرح سے سامنے آئی ہے یہ تازہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے پورو مدنا پور کی یہ تصویر دیکھئے آپ کے سامنے جہاں پر چناف ہے لیکن اس بیج گاڑی کس طرح سے چکنا چور کر دی گئی ہے یہ بنگا چناف سے جوڑی اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے پورو مدنا پور میں سومندو ادھکاری کے بھائی کے گاڑی پر یہ حملہ کیا گیا چکنا چور شیشوں کو کر دیا گیا دیکھئے گاڑی میں جو شیشہ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے جگہ جگہ وار کیا گیا ہے آگے کا جو گاڑی کا حصہ ہے وہ پوری طرح سے ڈیمج کر دیا گیا ہے کانتی میں دراصل سومندو ادھکاری کی گاڑی پر یہ حملہ ہوا تو گاڑی کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے سومندو ادھکاری کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے جو کہ سومندو ادھکاری کے بھائی ہیں اور ایسے میں دیکھے کس طرح سے بیٹل آف بنگال کی سیاست میں جہاں صرف اور صرف متدان کی پرکریہ کی تصویر سامنے آنی چاہیے وہ بھی شانتی پون طریقے سے اس بیچ ہنساتمک تصویریں صبح سے ہی شروع ہو گئی کہیں تو بطدان ہونے سے پہلے ہی سرکشہ بلو پر حملہ کر دیا گیا پانچ زلے کے تیس سویدھان سبھا سیٹوں پر یہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور ایسے میں حملے کی تصویریں بھی لگاتار یہاں پر بتانے کے لئے کافی ہے کہ کتنے بڑے سطر پر سرکشہ بلوستہ کی تیاریاں کی گئی باوجود اس کے حملے کی یہ تصویر سامنے آئی ہے سومندو ادھکاری کے بھائی کی گاڑی پر دیکھے کس طرح سے حملہ کر دیا گیا پوری طرح سے اس گاڑی کو ڈیمج کر دیا گیا ہے سی پی ایم کینڈیٹ پر یہ حملہ یہاں پر کیا گیا ہے تو ویٹل آف بنگال میں سیاسی خونی سنگھش کا سامنے آنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن امید یہی کی جا رہی تھی کہ شانتی پون طریقے سے یہ پورا چناب یہاں پر سمپن ہو جائے تاکہ کسی طرح کا خوف کسی طرح کی دہشت پریشانی ہچکچاہٹ جو ہے وہ متدان جو کرمی ہے انہیں یہاں پر نہ اٹھانی پڑے نہ متدان کرمیوں کو نہ متداتاؤں کو لیکن جس طرح سے انسات میں تصویریں سامنے آ رہی ہے وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ پرشن بنگال کی سیاست میں جب بھی جناب ہوتے ہیں اس طرح کی تصویریں سامنے آتی ہے اور اس کے بعد اس بار بھی یہی تصویر یہاں پر سامنے آئی ہے پانچ زدلے کی تیس سیٹے جن میں سے ستائی سیٹے ٹی ایم سی کے پاس رہی ہے بیجو پی نے ایک میں بھی کھاتا نہیں کھولا ہے وہیں پر دیکھیں کس طرح سے بنگال میں گیارہ بجے تک کی کیا ستی رہی وہ آپ کو بتا رہے ہیں چوتیس دشم لف آٹھ چھے فیصد یہاں پر ووٹنگ رہی ہے اسم کا ذکر کریں تو گیارہ بجے تک پچیس دشم لف سات چھے فیصد تک یہ ووٹنگ یہاں پر رہی ہے پوروی مدنپور میں سوویندو ادھکاری کے بھائی کی گاڑی پر حملہ کیا گیا پوری طرح سے چکنا چور گاڑی کو کر دیا گیا چنانمی دھاندلی کاروپ لگا کا ٹی ایم سی نے شکایت یہاں پر کی ہے آج بی جو پی نیتاؤں کا دل جو ہے وہ اس کی بھی ایک بڑی تصویر یہاں پر دکھائی دے گی اور یہ تین تصویر آپ دیکھ لیجئے اچسا دیکھیں کس طرح سے نظر آ رہا ہے پورولیا کا یہ اچسا لمبی لمبی کتارے محلاؤں کی نظر آ رہی ہے بڑھ چڑھ کر محلائیں سامنے آ رہی ہے اپنے مت کا استعمال کر رہی ہے جھار گرم کی تصویر یہاں بھی چل رہی ہے پانچ زلوں میں یہ شامل ہے پوروی مدنپور پشمی مدنپور پورولیا کی یہ تصویر دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے پشمی مگال میں پتھم چڑھنے کے لیے مددان ہو رہا ہے صبح سہی جو مددان کندر ہے اس پر بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں یہ پوروی مدنپور کا کھجوری بیدان سبا چھتر ہے اور یہ کھجوری بیدان سبا چھتر اپنی ہنسا کیلئے کافی بدنام رہا ہے چنانوی ہنسا کیلئے کافی بدنام رہا ہے لہٰذا سرکشہ کی چاک چوبند بیوستہ کی گئی ہے ہر طرف بی ایس ایف کے جوان تینات ہیں تاکہ کوئی بھی اپریے گھٹنا نہ گھٹے اگر کچھ ہوتا ہے تو وقت رہتے اس پر لگام لگایا جا سکے چونکہ پیچھے جب پنچائت چناؤ ہوئے تھے اس کے پہلے لوگ سبا چناؤ ہوئے یا اس کے پہلے کی بیدان سبا چناؤ ہوئے سب جگہ اتحاس رہا ہے پوروی مدنپور کے علاقے میں کہ یہاں ہنسا ہوتے رہے لہے جب اس کو دیکھتے ہوئے کافی چاک چوبند بیوستہ کی گئی ہے اور اگر پسچی مانگال کی بات کریں تو یہاں ووٹ ڈالنے کو لے کر لوگوں میں کافی اتحاس آ رہا ہے لوگ سبا سے ہی آ کر کے مدن کندر پر لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں بھی لوگ سبے ساڑے چھے بجے سے ہی آ کر لائن لگا کر کھڑے ہو گئے تھے اپنی باری کا انتجار کر رہے تھے اور اس بار کوویڈ کو دیکھتے ہوئے کافی الگ طریقے کی بیوستہ کی گئی ہے ہر وقتی کو ماسک لگا کر آنے کیلئے کہا گیا ہے مدن کندر پر آنے کے بعد ان کا ٹیمپریچر لیے جاتا ہے انہیں پلاسٹیک کا گلپس دیا جاتا ہے تب ہی انہیں اندر ووٹ ڈالنے کے لیے یاجت دی جاتی ہے اور لوگوں سے ساری رکھ دوری بنائے رکھنے کی بار بار اپیل کی جاری ہے وہ جو جو جوان ہیں وہ لوگوں کو دور دور کھڑے کر رہے ہیں تاکہ ساری رکھ دوری بنی رہے اور کل ملا کر چناؤ جو ہے وہ بھائی مکت ہو ہنسا مکت ہو لوگ آئیں متدان کریں اس کی پوری بیوستہ چناؤ آئیوک کی طرف سے کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی اپریے گھٹنا نہ گھٹے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار کے اس چناؤی پرکریہ سے اور پسچی مانگال پولیس کو باہر رکھا گیا ہے ہاں پسچی مانگال پولیس کے لوگ بھی تینات ہیں لیکن بوتھ پر نہیں بوتھ کے باہر کی بیوستہ انہیں دی گئی ہے بوتھ پر یعنی متدان کند پر صرف کندریہ بلو کو ہی تینات کیا گیا ہے چاہے وہ بی ایس ایف کے لوگوں سی ایر پی ایف کے لوگوں آئی ٹی بی پی کے لوگوں یا سی ای ایس ایف کے لوگوں انہیں لوگوں کو تینات کیا گیا ہے تاکہ چناؤں نیرپیکش ڈھنگ سے ہو سکے اور یہاں کا ایک ماہول ہے یہاں لوگ متدان کرنا اپنی ایک ڈیوٹی مانتے ہیں اس لئے لوگ صوبہ صوبہ آتے ہیں لیکن دوپہر میں یہاں متدان کی رفتار تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے دوپہر میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ پسٹی مانگال میں متدان بہت کم ہوتا ہے پھر دوپہر کے بعد لوگ بوتھ کی اور امرتے ہیں یعنی صوبہ اور دوپہر کے بعد بوتھ پہ کافی بھیڑ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں بھی دیکھیں لمبی لائن صوبہ سے ہی لگی ہوئی ہے کافی لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں دوپنگتی ہے ایک طرف ملائیں ہیں دوسری طرف پوروش ہیں اور بیوستہ ٹھیک رہے بیوستہ ٹھیک رہے اس کی پوری نگرانی بی ایس ایف کی طرف سے کی جا رہی ہے آپ دیکھیں جہاں بھی بھیڑی کٹھا ہو رہا ہے بی ایس ایف کے جو لوگ ہیں لوگوں کو ہٹا دے رہے ہیں یعنی سرکشہ کے پورے انتظامات کیے گئے ہیں کسی بھی بیکتی کو کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا ہے جو ووٹ ڈالنے آ رہا ہے وہ بوٹ کے اندر جائیں گے ووٹ ڈال لیں گے اس کے بعد سیدھے انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کول ملاکت کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ایتیحاس کو دیکھتے ہوئے یہاں کی پریشتیتی کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کی کافی چاک چوبند بیوستہ کی گئی ہے جہاں بھی میں موجود ہوں دو بوٹ ہے ایک میرے داہینی طرف یہاں ہے یہاں کم مت داتا ہے یہاں پنگتی نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن سرکشہ میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے میرے بائن طرف جو اسکول ہے یہ 197 نمبر بوٹ ہے کھجوری کا جو بلوک ٹو میں پڑھتا ہے اور یہ بلوک ٹو کافی بدنام ہے تو یہاں بھیڑ ہے اور لوگوں میں اوتسہ ہے اور لوگوں سے بات کرنے پر حالانکہ لوگ بتاتے نہیں ہیں یہاں کی لوگ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں لیکن ایک روزان لوگوں کا سامنے آ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس بار کا چناؤں بلکل الگ ہے یعنی ہر وقتی کہہ رہا ہے کہ اس بار کا چناؤں الگ ہے تو اس کے لئے تو خیر یہ ریزلٹ کا ہی انتظار کرنا پڑے گا فیلحال ووٹ ڈالنے کو لے کر لوگوں میں کافی اوتسہ دیکھا جا رہا ہے روزانس وکاس رائے کے ساتھ وکاس چندر نیو جنیزن خجوری تو آٹھ چندوں میں چناؤں ہے وہیں پہ پہلے چرن کا چناؤں چل رہا ہے جس میں ہنساتمک تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں دوسری طرف بڑھ چڑھ کر حصہ بھی جنتہ لیتی نظر آ رہی ہے اس بیچ کی ایک اور بڑی خبر بنگال بریکنگ کے ذریعہ تک پہنچا دیتے ہیں ٹی ایم سی جانتی ہے کہ وہ ہار رہی ہے دلی بھوش کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے ٹی ایم سی ہار رہی ہے اس لئے باکھلا ہٹ میں الیکشن کمیشن یعنی کی چناؤں آئیوگ سے شکایت اس کے ذریعے کی گئی ہے دراصل ٹی ایم سی ووٹ فیصد کو لے کر یہاں پر آشنکاز ظاہر کر رہی ہے اسے گڑھ بڑی کا شک ہے کیا کچھ ایدلی بھوش نے کہا یہ آپ سنیے چانتہ بہار آ کر کے ان کو پروڈیکٹ کر رہی ہے ہمارے کارکر تیار ہے سنٹال فورس ہر سینٹر میں موجود ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی پروہاب اور چناؤں پر نہیں پیتے ہیں ٹی ایم سی کہہ رہی ہے کہیں نے کہیں ان کے ایجنٹس کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے کہیں نے کہیں ریگنگ بھی کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر وہ ایلیکشن کی امیشن ہر رہے ہیں دیکھ کر کے اس پر کار بری بنائی کمپلین کر رہے ہیں اس کے لئے چناؤں کمیشن ہے اس کے لئے سنٹال فورس ہے سیدھا جا کے کمپلین کریں اور سنٹال فورس لوگ کو بول ہے چلی آپ کو بھوڑ ہم دلاتے ہیں اور نہیں کر کے وہ جا کے اُلٹا افیوگ کریں میڈیا آج بہت سکری ہے ہر چیز سامنے آتی ہے لار ہیں بیشیس کر کے آپ لوگ جو سنٹر سے آئے ہیں اس کے چلتے آپ لوگ کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے یہاں کے پولیس جو ان کے اس سارے پر کام کرتی ہے آج نہیں کرے ان کو پتہ چل گیا پریورتن ہو رہا ہے اسے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ سنٹال فورس کو بھی کیا جا رہا ہے پریشار میں لانے کے لئے کوئی آج پریشار میں نہیں ہے آج مہمتہ میناٹی اور ٹی ایم سی پریشار میں ہے اس لئے اس پر کا حرکت کر رہا ہے درید با پریشار بنگال کے پانچ دلوں کے تیس سیٹوں پر لگاتار ووٹنگ کے سواکت جاری ہے حالانکہ بیسے ہنساتمک تصویریں بھی سامنے آ رہی ہے تمام بیانبازی بھی اب سامنے آنے لگی ہے کانتی سے ہمارے سیوگی دیرند پنڈیر ہمارے ساتھ لگاتا سبح سے ہی بنے ہوئے ہیں دیرندر ایک بار پھر سے آپ کی طرف رو کریں گے کانتی میں کیا کچھ اور تصویر یہاں سے دکھائی دے رہی ہے کیا کتارے اور زیادہ لمبی ہوئی ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں دیمہ پن آیا ہے کانتی کی سیاست کو سمجھتے ہوئے اور پیچھے کی تصویروں کو سمجھتے ہوئے پوری رپورٹ چاہیں گے کہ آپ دے دش کو تک دیکھیں سبینہ جس طرح سے صبح کا وقت تھا چونکہ یہاں صبح سے جو لمبی کتارے شروع ہوتی ہیں وہ ابھی بھی کنٹینیو میرے جو ویجے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ابھی بھی ہے یہ کنٹینیو چل رہا ہے اگر صرف اسی پولنگ بود کی بات کریں یہاں لگ بک 863 کے قریب تھا اس میں سے لگ بک 400 سے زیادہ ہو چکا ابھی تک 50% سے زیادہ اس حصے پر اس جہاں ہم لوگ کڑے ہیں مدان ہے یہاں تھوڑا پھر دھیمے دھیمے مدان تھوڑا دوپہر کے لیے دھیمے ہوتا ہے اور یہ چونکہ یہاں کی ایک لائف سٹائل کے ساتھ ہی جہل کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ تھوڑی دیر بعد دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پوری طرح سے پھر پیک پر آ جائے گا اور اس وقت جو بھی لوگ بچے ہوئے وہ سب پہنچ جائیں گے کانتھی میں ہم لوگ الگ الگ بوت پر جا رہے ہیں تو یہاں سیدھی سی بات ہے کہ مت خراب نہیں کرنا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ووٹ نہ دیں یہاں اگر ہم لوگ 2011 کی بات کریں تو لگ بک 11 فیزدی تک ووٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد پھر جو عمومن ہے 84 85 سے لے کے 88 تک یہاں لگاتار ووٹنگ ہوتی رہی ہے تو یہ جو پورا علاقہ ہے یہ ہائی پولنگ کے لیے جانا جاتا ہے ہائی پولنگ پرسنٹیز یہاں ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کے پیچھے یہاں کے لوگوں کا کم سے کم راجنیتی کو لے کے جاگروک ہونا ہے وہ تمام لوگ ابھی بھی دیکھیں مہلائیں پوری تعداد میں یہاں کھڑی ہیں جبکہ ہم لوگ سوبہ سے دیکھ رہے ہیں لگاتار اور بہلاوں کی سنکھیا کئی بار تو یہاں پوروشوں سے زیادہ ہے وہ اپنے تمام ووٹ ڈال دینا چاہتی ہیں ان کے پاس اپنے مدے ہیں اپنے ایشیوز ہیں اور ان ایشیوز پر بھی ہم نے لگاتار بات کیے تو سب سے زیادہ بڑا ایشیو جو دیکھتا ہے وہ انیمپلائیمنٹ کو لے کر بہت ایشیو ہے اور اگر کوئی دوسری بات آتی ہے تو لائنڈ آرڈر پر آتی ہے اس کانتی میں آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو سومندو کی گاڑی پر جو اٹیک ہوا اس کے ڈائیور کی بھی پٹائی ہوئی اس کے علاوہ یہ جو نندی گرام میں پھر بی جے پی کے اگر پادیکش نے کہا کہ مدد کے لیے ممتاب انر جی نے فون کیا جی ہو یہ اس کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں ان سب گھٹناوں کو کہ یہ ہائی وولٹیج چناؤ ہے اور کانتی اس کا کیندر ہے سبینہ بلکل دریندر آگے بھی آپ کی طرف رو کریں گے تو ہمارے سیوگی دریندر لگاتا ارکانتی کی یہ پوری تصویر یہاں پر دکھا رہے ہیں جاکہ سیاست اس بار کچھ زیادہ دلچسپ بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے یہ وہ تصویر ہے جب کار پر دیکھے کس طرح سے حملہ کیا گیا پیچھے کا پوشن پوری طرح سے ڈیمج کر دیا گیا آگے بھی گاڑی کو چیکنا چور یہاں پر کر دیا گیا اور جس طرح سے اپدرب کی ہنساتمک کے تصویر یہاں پر سامنے آئی ہیں وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ ایک بات پھر سے پشن بنگال کی سیاست میں چناف ہو رہا ہے اور چناف کے وقت میں اسی طرح کی ہنساتمک تصویریں پہلے بھی آئی اور اب بھی یہاں پر سامنے آئی ہے اور آئیے بانکوڑا کی طرف رو کرتے ہیں بانکوڑا سے ایک رپورٹ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں پسچن بنگال کے باکپڑا جلے میں جہاں ماتدان جاری ہے یہاں پہ ابھی جس طرح سے دیکھا جارہا ہے کہ سو سال سے زیادہ کی بھی محلہ ہیں یہاں پہ لگتار آ رہی ہے اور ماتدان بھی کر رہے ہیں آئیے ہونی سے بات کرتے ہیں کیسا ہے کیا حال ہے ان سے ہی جان لیتے ہیں کچھ میں بھوٹ دیلیں کیا مال لگ چھے کیا مال لگ چھے بھوٹ دیئے بھالوی لگ چھے کیا مال لگ چھے بھالو ہلو بھالو ہلو تو بھالو کورے دیے چھن تو